بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹورنٹس آج کے اس ویڈیو میں اسلام یا 202 کوئیز نمبر 2 کی بات کریں گے اور 100% کریک سلوشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ جب کوئیز اپنا کرو گے تو 7-8 جو کوئیز ہے وہ اسی مثل ریپیٹڈ ہوں گے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس جو سب سے پہلا کوششن ہے کوششن انہوں نے ہم سے پوچھا ہے تو حضرت عفضہ رضی اللہ عنہ سے حضرت عبداللہ بن عمر کا جو ریلیشن ہے وہ کیا تھا وہ ان کے بردر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قزن تھے ٹھیک ہے تو یہ حضرت عفضہ رضی اللہ عنہ کے پائی تھے اے آپشن جو یہاں پہ ہمارے پاس یہ ہے اس کا بالکل رائٹ آپشن ہے نیکس دیکھیں جناب کوششن ٹو ہے ہمارے پاس اور اس میں انہوں نے ہم سے پوچھا ہے what was the relation of حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ with the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کا تلق تھا وہ کیا تھا تو یہ paternal cousin تھے cousin تھے ان کے اے آپشن جو یہ بالکل رائٹ ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی اوپر بھی بتا دیا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے cousin تھے ٹھیک ہے یہ بالکل رائٹ ہیں according to handouts بہت سارے سٹوڈنٹس غلطی کرتے ہیں کہ وہ گوگل پر جا کے سرچ کرتے ہیں وہ handouts میں سے سرچ نہیں کرتے تو کوشش کیا کرو آپ کی جو پہلی سرچ ہو وہ handouts ہی ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں what is the number of حدیث narrated by حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے کتنی حدیث جو انہ وہ بیان کی تھی تو انہوں نے چھبیس سو بیس حدیث جو انہوں نے بیان کی تھی اور یہ آپ کے handouts میں آپ کو آنسر مل جائیں گے ٹھیک ہے بی آپشن یہاں پہ مار پاس ہے حضرت عبداللہ بن عمر نے چھبیس سو بیس ہے ابھی یہاں پہ confusion مت ہوئیے گا آگے ایک question آئے گا جہاں پہ لکھا ہوا ہے نا حضرت عبداللہ بن عمر یہاں پہ ہوگا حضرت عبداللہ بن عباس ٹھیک ہے تو ان کی جو حدیث ہیں وہ تھوڑی ہیں سولہ سو ساٹھ ہیں اور ان کی حدیث جو انہوں وہ زیادہ ہیں ٹھیک ہے یہ آگے آئے گا question آپ کو سمجھاؤں گا تو یہاں پہ دیکھیں question ہے ہمارے پاس which of the following companion of Holy Prophet ﷺ had narrated most حدیث from him کونسا ایسا companion ہے جنہوں نے سب سے زیادہ حدیث جو ہے نا وہ بیان کی ہیں تو یہ حضرت ابو حریرہ جو ہے نا انہوں نے سب سے زیادہ حدیث بیان کی ہیں ٹھیک ہے ستونجہ سو کچھ ہیں ٹھیک ہے ستاوہ سو کچھ ہیں سی option یہاں پہ ہمارے اس قلوہ right option ہے ٹھیک ہے question 5 دیکھیں تو اس میں انہوں نے ہم سے پوچھا ہے what is the surname of حضرت محمد بن یاسید ٹھیک ہے یہ جو محمد بن یاسید ہے انہوں نے book لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور ان کا جو سر نیمہ وہ کیا ہے ابو عبداللہ ٹھیک ہے ابو عبداللہ b option یہاں پہ اس کا right option یہ سارے quizz repeat آئیں گے جب میں آئیں گے تو آپ کو دکھاؤں گا اس کے بعد question ہے what is the death heir of امام مسلم امام مسلم امام بخاری یہ جو ہے نا ان کی death کونسی ہی ہوئی کونسی ایر میں ہوئی ان کی پیداش کونسی ایر میں ہوئی ان کا real نام اور سار نام یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے انہوں نے کدنی کدنی حدیث لکھی وہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے بہت important ہے آپ کے mid term کے لئے ٹھیک ہے تو ان کا جو death heir ہے وہ ہے 261 کا ٹھیک ہے b option یہاں پہ مرپس کیا ہے اس کا right option ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دیکھیں question again آیا ہے جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ what is the total number of hadith in صحیح بخاری صحیح بخاری میں total جو حدیث ہیں وہ کتنی ہیں وہ ہیں 7275 ٹھیک ہے 7275 ٹھیک ہے b option یہاں پہ مرپس کیا ہے right option ہے آگے دیکھیں تو یہاں پہ مرپس انہوں نے question پوچھا ہے ہمام بن منبع compiled حدیث collection entitled ہمام بن منبع نے جو ایک حدیث کا collection compile کیا تھا اس کا نام کیا تھا اس کا نام ہے صحیفال صحیح صحیح اس کا نام ہے c option جو ہے نا یہ اس کا right option ہے یہ امام منبع sorry امام بن منبع جو ہے انہوں نے compile کیا تھا اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ دیکھیں تو انہوں نے question پوچھا what is the air of death of سلیمان بن اشات اشات ٹھیک ہے سلیمان بن اشات کی جو death hair تھا وہ کون سا تھا تو وہ 275 b option جو ہمارے پاس اس کا right option ہے ٹھیک ہے اس کے بعد question 10 ہے ہمارے پاس اور انہوں نے ہم سے پوچھا ہے there are agreed upon حدیث in صحیح بخاری and muslim reported by ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تو حضرت مومنین جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ انہوں نے کتنی حدیث جو ہے نا وہ صحیح بخاری اور مسلم سے report کی ہیں جن پہ یعنی کہ وہ agree کرتی ہیں خود بھی تو یہ 174 ہیں اس کے علاوہ بھی ہیں ٹھیک ہے یہ صرف وہ حدیث ہیں جو صحیح بخاری اور مسلم سے agreed کرتی ہیں ٹھیک ہے تو b option یہاں پہ مار پاس اس کا right option next دیکھیں جناب question 1 ہے second quiz کا اس میں what is the literal meaning of Arabic word صحیحہ جو صحیحہ ہے اس کا Arabic word میں کیا اس کا meaning بنتا ہے تو یہ written paper ہوتا ہے اس کو notes بھی بولتے ہیں written paper بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے d option یہاں پہ مار پاس اس کا right option یہ quiz آپ کے midterm سے letter بھی بہت کام آئے گے ٹھیک ہے اس کے بعد how many topics related traditions are there in the book جامے ٹھیک ہے جامے جو ہے یہ ایک book ہے اس میں کتنے topics relate traditions ہیں تو اس میں 8 ہیں ٹھیک ہے اس میں جو topic covered کیے گئے جامے میں وہ 8 topic تھے d option یہاں پہ مار پاس اس کا right option ہے اس کے بعد question what is the book of حدیث compiled in the order of names of companions card یعنی ایسی کون حدیث ہے جس میں companions کے نام سے اس کو compile کیا جاتا تھا تو یہ مسند احمد ابود اس طرح سے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے یہ companions کے نام سے order کی جاتی تھی تو یہ a option اس کا right option ہے اس کے بعد ہمارے پاس how many these were narrated by حضرت abdullahi bin abbas یہ دیکھیں میں آپ کو پہلے بتاتا حضرت abdullahi bin abbas آئے یہاں پہ حضرت abdullahi bin عمر نہیں ہے تو حضرت abdullahi bin abbas نے جو حدیث روایات کی ہیں وہ 1660 ہے ایک option یہاں پہ مارے پاس اس کا correct option ہے اس کے بعد ہے مارے پاس what is the total number of traditions in صحیح مسلم ابھی دیکھیں صحیح بخاری میں پہلے انہوں نے پوچھا کہ کتنی حدیث ہے ابھی صحیح مسلم کی بات کر رہے تو صحیح مسلم میں جو total حدیث ہے وہ کتنی ہے سامت 1428 d option ہمارے پاس اس کا right option ہے question six دیکھیں یہاں پہ انہوں نے پوچھا have over spending on necessities is called یعنی کہ جو ایسا کہتے ہیں زیادہ خرچ کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں تو اس کو ہم تبزیر بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ Arabic word ہے تبزیر be option اس کا right option ہے تبزیر ٹھیک ہے اس کے بعد question سامت دیکھتے ہیں اس میں ہمارے پاس انہوں نے پوچھا which of the following companion of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم had narrated most عدیث from him تو کس companion نے حدیث narrate کی سب سے زیادہ حضرت ابو حریرہ رضی تانہ یہ already repeat آیا question ٹھیک ہے یہ question repeat ہے حضرت ابو حریرہ کی سب سے زیادہ حدیث ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے question number 9 according to following verse to home عباد الرحمن say salam to wide ٹھیک ہے اس عدیث کے مطابق کیا کہا رہا ہے کہ ایک جو عباد الرحمن یعنی جو بندگی کرنے والا بندہ ہے وہ کس کو سلام کرنے سے اجتناب کریں تو وہ ignorant کا بات کی جاری ہے اس عدیث میں ٹھیک ہے کہ وہ اسلام کرنے سے wide کر باقی آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ریلیٹیوز ہیں آپ کے سینٹس ہیں اور سکولرز ہیں ان کو سلام کرنا چاہیے لیکن ignorant کو سلام نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے یہ بات اس میں بیان کی جاری ہے اس کے بعد question 10 دیکھیں یہاں پہ انہوں نے پوچھا ہے کہ جو عبادت رحمان ہے یعنی کہ عبادت کرنے والے برگزیدہ بندے وہ جو راتے ہیں وہ کیسے گزارتے ہیں تو وہ وارشپ میں گزارتے ہیں یہاں پہ اس کا right option ہے اس کے بعد نیچے آتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں question 1 ہے which of the following book is included in سنان اربع اب یہ سنان اربع کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو پتا ہے کتنی کتابوں پر مجتمل ہے 6 کتابوں پر مجتمل ہے اس میں جو پہلے دو کتاب ہیں ان کو صحیح سفین یا اس طرح سے کہتے ہیں پہلے دو کتاب اور باقی جو چار کتاب بچتی ہیں ان سنانے ترمیزی ہے ترمیزی یہ اس کا right option ہے صحیح ستہ کو دو چیزوں میں divide کیا گیا اس کے بعد ہمارے پاس یہ دیکھیں رپیٹ ہوا question کہ جو کمپینیون کے name سے compile کی جاتی ہے book of حدیث اس کو مسند بولتے مسند بولتے ہیں مسند اپشن یہاں پہ ہمارے پاس right اپشن three اچھا یہ question three ہے اس میں نو نام سے پوچھا ہے اگر رپیٹ ہوا ہے کہ صحیح بخاری میں کتنی حدیث ہیں تو اس میں جناب حدیث ہیں سیون 275 یہ اس میں حدیث ہے اور جو صحیح مسلم ہے اس میں 7400 کے اوپر ہیں اس کے بعد ہمارے پر question four ہے اس میں انہوں نے پوچھا what is the death of imam muslim imam muslim کا death ہے imam بخاری کا death ہے آپ کو پتا ہونا چاہی تو imam muslim کا death ہے وہ کتنا ہے 261 اس کے بعد دیکھیں سر name انہوں نے پوچھا سارے question دیکھیں repeat ہو رہے ہیں کہ محمد بن یزید کا سر name وہ کیا ہے تو ابو عبداللہ ان کا سر name ہے question six میں انہوں نے کیا تھی وہ حدیث یہ حدیث بتائے گی ہیں کہ اس میں صحیح حدیث تھی اس میں حسن حدیث تھی اس میں دائف تھی یا اس میں موضوع تھا تو یہ جو مجھے لگا وہ موضوع ہے اس question کو آپ confirm کر لیجی گا اگر آپ کو right answer پتا ہے تو نیچے comment کر دی گا اس کے بعد question اس کے بعد اگر question 8 کو دیکھیں یہ 8 کو چلنا ہے تو یہاں پہ آئے کہ how many حدیث were narrated by حضرت عبدالللہ بن عباس یہ دیکھیں question again repeat ہوا کہ کس سے حدیث زیادہ narrated ہوئی ہیں کتنی ہوئی ہیں تو یہ 16 60 ٹھیک ہے سوری 16 60 جو ہے ا option یہاں پہ اس کا right option ہے question 9 دیکھیں کہ walking style of a man reflect is your walking style ہوتا یعنی کہ چلنے کا جو style ہے وہ کیا reflect کر رہو رہو تھا تو اس کی ریلیجن یا اس کی wealth نہیں کر رہو تھا بلکہ اس کی mentality ہوتی جو وہ reflect کر رہو ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ بھی question repeat ہوا کہ عزت عم المومنین عزت عیش رضی طانعہ جو انہوں نے agree کیا ہے صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث پر وہ کتنی حدیث تھی ون سیونٹی فور یعنی کہ یہ ان کی اور صحیح بخاری میں سیم ٹو سیم اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی چینل کو آپ نے لازمی سبسکرائب کرنا ہے کیونکہ میں اپلوڈ کروں کا آج بھی چلیں سٹارٹ کرتے ہیں پھر ویڈیوز کو میں بناتا ہوں اور آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ کے اپنے کوئیز اچھے ذکر کریں ملتے نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھی گا اللہ حافظ